جی پوری دنیا میں جادو لیکن ہر جگہ کی نویت علاقہ ہوتی ہے السلام علیکم خواتین و حضرات آپ میں سے بہت سے لوگ اس کہانی پر یقین نہیں کریں گے لیکن یہ کہانی کیسے انسان کی ہے جو روحانی علاج کرتا ہے چاہے وہ جنات کا مسئلہ ہو یا جادو کا حضرت میرا تعلق سلسلہ نقشبندیہ شازلیہ سے ہمارے حضرت اکدس پیر سید نور زمان نقشبندی شازلی صاحب ہے ان کے سے میں اجازت یافتہ بھی ہوں اور ان کا خلیفہ بھی ہوں جانی علاج مالجہ کرتا ہوں جی بالکل جادو کا تو پھر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جادو کا تو آپ انکار نہیں کر سکتا ہے جادو کی کئی قسمیں ہیں ٹھیک ہے یہ کرنے والے پر موقوف ہوتا ہے کہ کرنے والا کتنا نجس حالت میں جتنا اس کا گندگی میں ہوگا جتنا سمجھے اس کے برے عامال ہوں گے اتنا اس کا عمل پاورفل ہوگا اور اللہ نے اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو یہ عمل دیا ہے آج کل یہ اس طرح عام ہو گیا کہ تقریبا ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے ہر عورت اس وہم میں مبتلا ہے کہ ہم پہ کسی نے تعویز کر دیا ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پورے پاکستان پہ جادو نہیں ہے لیکن ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے اب تقریبا ہمارے پاس اگر سو مریض آتے ہیں جو ہے ٹین پرسنٹ جو ہے جن کے ساتھ جینین معاملات ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بعض لوگ تو اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں بعض بیویاں اس سے اپنے خامند کے اوپر روپ یامانے کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں بعض ایسے طبی معاملات ہوتا ہے جن کی کیفیات شائع تر ہوتی ہے اب مثال کہ ایک بندہ چھ ماہ سے یا دو سال سے جاب لیس ہے وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا مریض ہے اب وہ جب کسی ایسے عامل کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے اور جو صرف اس نے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے بیٹھا اس نے کہہ دیتا ہے کہ مثال آپ کے اوپر جادو ہے پھر وہ بندہ مزید ذہنی ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے ایک بندے کی اولاد نہیں ہو رہی سات آٹھ سال سے تو اب اس کے ذہنی ڈپریشن کا دباؤ ہے وہ ذہنی طور پر سوچ سوچ کے مزید پریشان ہے تو اس کے لیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے میڈیسن لے یا علاج کروائے تو اس سے انشاءاللہ اس کو جلدی بہتری آئے گی بنسبت آپ کسی دم کے لیے جا رہے ہیں تو دم کا انکار تو نہیں ہے دم آپ کروائیں اس سے بھی بہتری آئے گی آپ ایسے شخص کے پاس جائیں جو قرآن اور سنت کا پابند ہو شریعت کو مقدم رکھتا ہو ایسے شخص کے پاس نہ جائے جو غیر شرعی طریقے سے علاج کرتا ہو اور اس کی زندگی میں سنت کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو تو ایسے بندے سے بچنا چاہیے اس کے لیے کچھ آمال ہیں مرحضت اقدس فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آمال یہ ہے کہ منزل کا اعتمام کیا جائے تیتیس آیات ہے قرآن شریف کے چھوٹی سی کتاب منزل کی وہ تین دفعہ صبح تین دفعہ شام اکتالیس دن پڑھا جائے پھر اس کے بعد ایک دن روزانہ کا معمول بنا لیا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار دفعہ پڑھا جائے تیسرا کلمہ استغفار اور دروشیف یہ سو سو مرتب پڑھا جائے اگر اس آمال کو کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ آیت القرصی پڑھیں تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن اکیس مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں پھر وہ پانی پیئے جو صاحب معاملہ یا مریض جس کو آپ کو شک ہے کہ یہ بندہ مریض ہے تو اگر وہ پانی پیے گا تو اسے وہ کڑوا محسوس ہوگا کڑوا محسوس ہوگا تو آپ سمجھ جائے کہ اس کے ساتھ روحانی معاملہ ہے دوسری ایک اور تسخیص کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سکیل لے لیں اور ہاتھ پہ نشان لگا لیں اور پھر دوبارہ تین دفعہ آیت القرصی اور اکیس دفعہ بسم اللہ رحمن پڑھ کے اس نشان پہ دم کریں پھر سکیل اوپر رکھے اگر نشان بڑھ جائے تب بھی آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ اور گھڑ جائے تو تب بھی روحانی مسئلہ اس کا تو حضرت بہترین حال ہے صدقہ جتنا صدقہ دیں گے اللہ پاک آپ کی اس سے حفاظت فرمائیں صدقہ بھی دیں اور ساتھ علاج بھی کروائیں لیکن تعویزات سے جو مسلط کرتے اس میں اتنی پاور نہیں ہوتی جتنی جادو کے ذریعے مسلط کرتے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے اصل جادو کی سب سے بڑی ریزن ہے حسد اور حسد کی بنات پہ یہ سارے کام کی جاتے ہیں زیادہ ترجہ ہے رشتوں کے لین دین کے معاملات میں کیس آتے ہیں کہ ایک رشتہ ہم نے ادھر کیا آپ نے امیں نہیں دیا یا فلان کو نہیں دیا تو اس مسئلہ پہ زیادہ آتے ہیں پھر دوسرا کاروباری لین دین کے معاملات میں بھی اس طرح کی بھی کیس زیادہ ہیں زیادہ ترجہ ہے انسان کیر نہیں کرتا جیسے سایہ کا مسئلہ بن جاتا ہے وہ تو جنات کے مطلب آپ بدپریزی کر رہے ہیں مثال کی طور پر آپ اس طرح کر رہے ہیں جیسے آپ پاکی نا پاکی کیا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اب مستورات ہے گھر سے بغیر ڈپٹے کی نکر رہی ہے اس کے کھلے بال ہیں تو اس کے اوپر یہ جلدی چیزیں اثر ہیں پھر گھر میں اگر تصویر لگی گئے کسی جاندار کی اس کے اوپر یہ چیزیں زیادہ اثر انداز کریں یہ حضرت ایک ہر انسان کے اندر ایک قوت برداش ہوتی ہے اسی طرح سے اس میں بھی ہوتا ہے ایک بندہ اندر سے کمزور ہوتا ہے ایک بندہ پاورفل ہوتا ہے اور بعض چیزیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں ازمائش بھی ہوتے ہیں ایک انسان کے اوپر ازمائش آ جاتی ہے ایک پہ نہیں آتی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اور آج جو اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے جو حالات خراب ہیں صرف وجہ اس کی مین یہ ہے کہ ہم اللہ کے ناشکری کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میری شکر ادا کرتا میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں اس کی زندہ مثال ہے کہ میرے پاس اگلے دن ایک مریض آیا تو معاشی طور پر کافی مضبوط بھی تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کی جاب نہیں لگ رہی ہیں میں کافی عرصے سے پرشان ہوں آپ مجھے چیک کریں کوئی جادو وغیرہ تھا ہمارے پر نے جب میں نے ان کو چیک کیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی الحمدللہ روحانی معاملہ نہیں ہے لیکن آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہوا ہے اللہ نے صحیح دی بولنے کے لیے زبان دی سننے کے لیے کان دی اتنے اتنا آپ تعلیم یافتہ ہیں پڑے لکھیں تو یہ ایک اللہ کی تقسیم ہے کس ٹام جو وقت مقرر ہے اس پہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا ضروری اس کا ریزن نہیں ہے کہ جادو ہی ہو سائے ہی ہو کہ آپ کی جاب نہیں لگ رہی بعض انسان کے اپنے عمال بھی ہوتے ہیں جیسے عمال نیچے سے جاتے ہیں اللہ کیا تب اوپر سے ایسے ہی فیصلے آتے ہیں لیکن اس پہ یہ ایک یقین تو ہمیں کرنا پڑے گا یہ چیز تو ایک حقیقت ہے مطلب وہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے اس کا تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جادو گا جی پوری دنیا میں جادو لیکن ہر جگہ کی نویت علاقہ ہوتی ہے یہ ہانڈی والا بھی ایک عمل ہوتا ہے اس میں اکثر جادو گرد ہانڈی اڑاتے ہیں اس بندے کے نام کے مطلب اس کا پتلا وغیرہ بنا کے اور اس کے اندر سوئیاں وغیرہ کر کے اور پھر اس ہانڈی کو اس سے یہ ہوتا کہ انسان کو تکلیف ہوتی جس جس حصے میں وہ سوئی لگاتے ہیں تو اس سے پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہوتی جی جادو سے موت واقع ہو سکتا یہ تو کرنے والے پر موقوف ہے نا کہ اس کا عمل کتنا پاورفل ہے جس طرح یہ چیز عام ہو چکی ہے جادو اور جنات وغیرہ اسی طرح اللہ نے الحمدللہ اس کے توڑ کے لئے بھی ایسے لوگ پیدا کر دی ہے الحمدللہ الحمدلہ ہمارے شیخ سید نورزمان صاحب اتنے سخی ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے کبھی رنگ و نسل کی پرواہ نہیں کی جو بھی ان کے پاس گیا ان کے پاس بیٹھا ان کے پاس انہوں نے اپنا علم دیا اور اس کی برکات یہ کہ آج پورے دنیا میں آپ کو شازلی ملیں گے ہزاروں کے تعداد میں پاکستان میں شازلی ہیں اور حمدللہ کوئی زلہ کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پر آپ کو شازلی نہ ملے یہ تو دیکھیں حضرت عامال ہے نا وظائف ہیں جب ہمارے حضرت صاحب اس کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دو فیض نوریں ہیں ان کو فیض نور جو ہمارے وظائف کی کتاب ہے وہ وظائف پڑھنے پڑھتے ہیں جب وہ ہم مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد شیخ اجازت پہلی ختم کریں گے تو اپنے گھر کا وہ علاج کر سکتا ہے اور جب دوسری مکمل کرے گا تو پھر وہ ہر کسی کا علاج کر سکتا ہے لیکن یہ کرنے والے پہ موقوف ہے بعض لوگ چھے ماہ میں بھی کر لیتے ہیں بعض سال میں بھی کر لیتے ہیں اور بعض دو دو تین تین سال بھی لگا دیتے ہیں یہ وظائف کرنے والے پہ اس میں زیادہ زیادہ عورت جو ہے نا زیادہ متاثر ہوتی اس کی وجہ کیا کہ عورت کے اندر قوت برداشت کی کمی ہے پھر زیادہ یہ وہم آپ سمجھ لیں تو اس لیے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے نسبت مرد کیونکہ مضبوط ہے کوئی ہے تو وہ اس سے کم متاثر ہوتا ہے لیکن معاملہ دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ عورت ہے مرد ہے کسی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے اس کو اس کے اوپر پیار آ گیا ٹھیک ہے یہ بھی چیز ہوتی ہے بعض اس نے کوئی انجانے انجانے میں ان پر کوئی تکلیف پہنچا دی کیونکہ آپ کو نظر نہیں آتے اس لیے ان کو آپ نظر آتے ہمارے سلسلے کے چینل بھی ہے سلسلے نقشبندیہ شازلیہ کا اور اس کو مفتی ابراہیم صاحب جو ہمارے سلسلے کے جانشین استاجی کے وہ ان کو چلا رہے ہیں روشنی پرگرام ہے اس میں ساری معلومات اس حوالے سے اچھے مواد کے ساتھ آپ کو مل جائے گئے ایس این زیڈ کے نام سے یہ چینل ہے ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کو نہیں دکھتی ہو وہ اصل میں موجود نہ ہو ان چیزوں پر صرف وہی لوگ یقین کرتے ہیں جو ان مسائل سے گزرتے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ میں سے کوئی روحانی مسئلے سے گزرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ